بیت المقدس کے اوپر یہ جنگل لڑی گئی بیت المقدس کیا ہے بیت المقدس فلسطین کے اندر جو ہے ہمیں جانتے ہیں قبلہ اول ہے مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ تھا اس کو کیا کہتے ہیں جی اس کو بیت المقدس کہتے ہیں مسلمان تین جگہوں کو یا تین شہر مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس ہیں ان تین شہروں میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو کعبہ ہے کعبہ شریف مکہ جہاں پہ مکہ ہے سوری دوسرا مدینہ شریف ہے اور تیسرا جو ہے وہ بیت المقدس ہے تو یہ تین شہر جو ہیں یہ سب سے مقدس ہیں یعنی پہلے پہ مکہ دوسرے پہ مدینہ اور تیسرے پہ ہم کہیں تو بیت المقدس جہاں پہ پہلے مسلمان جو ہے وہ حجرت کے بعد بھی تقریباً کوئی اٹھارہ ماہ تک جو ہے وہ مو کر کے اس سائٹ پہ کر کے اس رخ پہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج بھی یہاں سے گئے اس وجہ سے یہ بہت زیادہ اہم ہے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اسی طرح سے اگر بات کی جائے عیسائیوں کی تو عیسائیوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے عیسائی یہ مانتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاص کر کے اگر بات کی جائے ان کی پیدائش ہوئی مانتے ہیں جی ان کا بچپن یہاں پہ گزرا بیت المقدس کے اندر وہ یہ مانتے ہیں اور ان کو جو سلیپ پہ چڑھایا گیا ان کے اکارڈنگلی عیسائی اکیدے کے اکارڈنگلی ٹھیک ہے ان کی جو کروسفکیشن ہوئی ان کے اکارڈنگلی وہ بھی یہی پہ بیت المقدس کے اندر ہوئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کا جو دوبارہ واپس نزول ہوگا ٹھیک ہے دوبارہ سے تو وہ بھی یہی سے ہوگا تو ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک یہ جگہ ان کے پاس نہیں آئے گی تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی واپسی نہیں ہوگی یہ ان کا ماننا ہے یہ عیسائیوں کے لیے مقدس ہے اس لیے انہیں یہ چاہیے اب اگر بات کرتے ہیں تو یہ یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے یعنی کہ اب یہودیوں کے لیے کیوں مقدس ہے اس کی اگر بات کریں تو دیکھیں یہودیوں کے لیے اس لیے مقدس ہے اب دیکھیں اب یہودی وہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ آلریڈی ان کے قبضے میں آ چکا ہے تو یہودیوں کے لئے اس لئے مقدس ہے کہ یہ جو ہے وہ حضرت دعودل سلام نے تعمیر کروایا اس کے بعد حضرت سلمان سلام کا تخت رہا انہوں نے جو ہے اس کو بعد میں complete کروایا تو وہ جن نبی کو مانتے ہیں جن کو مانتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کی جگہ ہے تو یہ مانتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے جب تک یہ ان کے قبضے میں نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پہ ان کا بھی قبلہ ہے ان کا بھی کعبہ ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ تخت سلیمان ہے جب تک وہ حاصل نہیں ہوگا تابوت سکینہ انہیں نہیں ملے گا تو تب تک دجال جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکے گا یعنی دجال جس کو وہ مسیحہ کہتے ہیں اور تب تک جو ہے وہ دنیا کے اوپر ان کا غلبہ حاصل نہیں ہوگا تو جب تک وہ اسے حاصل نہیں کریں گے مسجد اقصہ کو تب تک دجال جو ہے یہاں پہ ظاہر نہیں ہوگا دیوار گریہ جہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں اور پورے دنیا کے جو یہودی ہیں دنیا میں کسی بھی کونے پہ ہیں وہ جب عبادت کرتے ہیں تو ان کا جو رخ ہوتا ہے وہ اس کی طرف ہوتا ہے یہودیوں کا جو روخ ہے وہ کس کی طرف ہوتا ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ان کا کعبہ ہے تو کہنے کے مطابق یہ ہے کہ تینوں جو مذاہب ہیں بڑے بڑے ان کے لیے یہ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن اور تینوں کی یہاں پہ جو ہے وہ اس نائن پہ یہ ایشو یہی بننا ہوئے جس کو ہم پلسنائن ایشو کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اب یہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن ان کو نکالا جا رہا ہے یہودی یہاں پہ جو ہے وہ ساشیں کر رہے ہیں ان کو جو ہے جگہ چاہیے یہاں پ اور عیسائی انتظار کر رہے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے حضرت دعوت علیہ السلام نے اس کو تعمیر کروایا اس کی جو مکمل کیا وہ حضرت سلمان علیہ السلام نے کیا یہاں پہ جو ہے وہ تخت سلمان رہا اور حیکل سلمانی جیسے کہا جاتا ہے اور جس کی تلاش میں ہیں جو ہے چاہتے ہیں کہ اسے نکال لیں اور تابوت سکینہ وہاں پہ موجود ہے اب تابوت سکینہ جو ہے وہ غائب ہو چکا گم ہو چکا یہ مانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے تابوت سکینہ جو ہے وہ غائب ہو گیا اب تابوت سکینہ یہ مانتے ہیں تب ملے گا جب مسجد اقصہ ان کے پاس آئے گی حیکل سلمانی ان کے پاس آئے گا تو تب جو ہے وہ تابوت سکینہ ملے گا وہ یہ سے ڈھوڑنے کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر تو اس لیے جو ہے بیت المقدس بہت زیادہ امپورٹن ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور جیوز کے لیے بھی اور کرسٹین کے لیے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہے ٹھیک ہے اور کروسیٹ وارز کے اگر بات کی جائے کروسیٹ جیسے میں آپ کو اسپلین کر اس میں سب سے جو امپورٹن جو ان کا تارگٹ تھا کروسیٹس کا وہ یہی تھا کہ انہوں نے فلسطین کو حاصل کرنا تھا یا فلسطین یعنی انہوں نے اپنا جو قبلہ تھا اس کو حاصل کرنا تھا مسلمانوں سے جو کہ مسلمانوں قبضے میں تھا اور جو کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہزرہ頻道 کے زمانے میں جو ہے وہ فتح ہوا تھا یہ قبلہ اعمال تو اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں سے حاصل کرنا تھا ان کی مذہب کی جنگ تھی اس لیے انہوں نے یہ جنگیں لڑنی اور مقصد کیا تھا کہ جیروشیلم کو یا فل بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کروانا تو اس کا جو ٹائم پیریڈ رہا وہ ٹائم پیریڈ تقریباً کوئی دو سو سالوں پر محید رہا ہے یہاں پر یہ اینڈ کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے تو ہمارے جو یہاں پر سٹارٹ ہوتی ہیں وہ ٹین نائنٹی نائن سے سٹارٹ ہوتی ہیں تقریباً ٹویل سیمنٹی ون کے اوپر جو ہے وہ جا کے اینڈ ہوتی ہیں تو یہ تقریباً جو ہے وہ دو سو سال کا یہ عرصہ رہا اس کے بیچ میں یہ ساری وارز ہوتی رہی اور اس کے بعد یہاں سے مملوکس جو تھے مملوک ایمپائر جو مصر کے اندر تھی ان مملوکس نے ان کو یہاں سے نکالا تھا یہاں سے ان کا خاتمہ ہوا تھا فلسطین کے سرزمین تھے تو یہ ریلیجیس وار ہے اور اس کے اندر پاپ کا جو رول ہے جو ان کا پاپ ہے مذہبی چرچ کا جو ہیڈ ہوتا ہے رومن کیتلک جو مانتے ہیں جو روم کے اندر جو ہے وہ ہے ویٹیکن سٹی جو ہے اب تو وہ نہیں رہا لیکن اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھا تو اسی کو اسی کے اندر سارے کے سارے عیسائی سارے عیسائی بادشاہ بھی جو ہے وہ پاپ کے اندر ہوتے تھے تو وہ اسی کی بات مانا کرتے تو یہ اسی کی اناؤنسمنٹس کے اوپر جو ہے یہ وارز ہوئیں اور ان وارز کو بہت زیادہ اہمیت ملی کیونکہ اب کیونکہ یہ مذہبی جنگیں تھیں تو پاپ جو ہے وہ اس نے کیا اناؤنس کیا ہوا تھا کہ بھائی جو شخص بھی جو عیسائی بھی جو ہے وہ ان جنگوں میں شریک ہوگا اس کے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اور نہ صرف گناہ ماف ہوں گے بلکہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا تو یہ اناؤنسمنٹ ہوئی جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس کے نتیجے کے طور پر ہر طرف سے پورے یورپ کے اندر جو ہے کیا ہوا پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ ہر کوئی نکلنا شروع ہوا اس نے کہا بھائی اب جنت اگر فری میں مل رہی ہے پوری زندگی میں گناہ کرتا رہا تو یہ تو مذہبی جنگیں ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آرمی تھی اب جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ہے کیونکہ کروز ریٹ زہن کی تعداد بہت بڑی تھی لاکھوں میں تھی تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ آرمی نہیں تھی جیسے مسلمانوں کی طرف سے اگر کسی نے دفاع کیا تو کس نے کیا وہ آرمی نے کیا مسلمانوں کی آرمی جو تھی اس نے دفاع کیا لیکن ان کی طرف سے ہر شخص سے اٹھ کے آگئے وہ جیسے ہوتا ہے جنون ایک پیشن جو ہوتا ہے مذہب کا مذہب کے نام کے اوپر پورا یورپ اٹھایا ان وارز کے اوپر ہر عیسائی نے ہر بادشاہ نے جو ہے اپنی عوام کو بتایا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور آپ سیدھے جنت میں جاؤ گے آپ کے گناہ معاف ہوں گے تو ایسے میں ہر شخص جو ہے وہ آرمی کے اندر آیا اور وہاں سے سیدھا جو ہے وہ یورپ سے نکلے اور فلسطین آ پہنچے تو یہ اس طرح کی وارز تھی یعنی یہ اسلام ورسس کرسچینٹی کی وارز تھی اور اس تائم پہ جو ہے اسلامیک ورڈ جو تھا وہ تقسیم کیا تھا اس وجہ سے تقسیم ایک الگ اشیو تھا مسلمانوں کے لئے کہ مسلمان اب کرسچنز جو ہیں وہ تو ایک جھنڈے کی نیچے جمع ہو چکے تھے کہ بھئی انہوں نے اپنی مقدس مقام کو حاصل کرنا ہے لیکن جو مسلمان تھے وہ تقسیم تھے اور ایون وہ خود بہت سے مسلمان بادشاہوں نے خود انوائٹ کیا فلسطینیوں کو عیسائیوں کو کہ وہ آئیں تا کہ یہاں پہ جو مسلمانوں سے ان کو خطرہ ہے مسلمان ساتھ کی جو سٹیٹس ان سے جو خطرہ تھا وہ خطرہ ان کے لئے ختم ہو آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمان کتنے بہث تھے کتنی زیادہ بہث تھے تو اسی وجہ سے سلطان ایوبی نے جب حاصل کیا تھا فتح کیا تو بیت المقدس کو اس نے کہا تھا کہ یہ جب تاریخ دان لکھیں گے تو کہیں گے یہ ایمان فروش نہیں تھے یہ فروغ کرنے والے تھے تو یہ ریلیجیس کاؤز کے لئے جنگیں لڑی گئی تھی اب اگر آپ اس پکچر کو دیکھیں تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو بیت المقدس ہے یہ کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ تینوں مذہب کے لئے ایمپورٹنٹ ہے یہ پوری کے پوری جس کو ہم مانتے ہیں یہ مسجد اقصہ ہے یہ آپ کو پورے کا پورا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اب اس میں یہاں پر یہ جو آپ کو سینٹر میں سٹرکچر دکھائی دے رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہ دوم اف روگ یہ عبد الملک نے جو ہے وہ بیلڈ کی تھی یعنی امیہ ڈائنسٹی جب چل رہی تھی اسلام کے اندر وال آف براک ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں پہ ان کی سواری یہاں پہ اتری تھی اس وجہ سے اس کو امپورٹنس مانا جاتا اور کچھ یہ مانتے ہیں کہ یہاں پہ سواری جو ہے وہ آئی تھی اور اس کے بعد یہاں سے بھی انہوں نے آگے سفر سٹارٹ کیا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ یہ آپ کو مسجد دکھائی دے رہی ہے یہ پہلا ہے قبلہ اول یہاں مان جاتا ہے جس کی طرف مسلمان مو کر کے نماز پڑھتے رہی ہیں اور حجرت کے بعد بھی جیسے میں نے آپ کو بتائے کہ 18 ماہ تک جو ہے مسلمان اس سائٹ پر رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ کو یہ جگہ دکھائی دے تو یہ جگہ کونسی ہے یہ عیسائیوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ مانتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن گزرا یہاں پہ ان کی بچپن کی پربرش ہوئی اس جگہ کے اوپر ان کا یہ ماننا ہے اس کے علاوہ یہ جگہ بھی عیسائیوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے تو وہ اس گیٹ سے ان کی انٹری ہوگی یہاں سے انٹر ہوں گے اس کے علاوہ یہی جگہ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ یہ جو براک مسجد جہاں پہ بنی ہوئی ہے یہ بھی جو ہے وہ یہودیوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کو بھی یہ گرا کے تو یہاں پہ اپنی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں ایک ہی جگہ ہے ایک ہی مسجد ہے ٹھیک ہے ایک ہی آہاتہ ہے پورے کا پورا ہے لیکن یہ جو تین مذاہب ہیں ایکچولی میں جن کے اوپر وار لگی ہوئی ہے جن کی وجہ سے جو ہے وہ انڈ میں ہم دیکھیں گے انڈ آف تی ٹائم جو ہے وہ پھر قیامت کے ٹائم پہ جو ہے وہ ان کی وارز ہوں گی آپ اس میں وہ اسی جگہ کے اوپر ساری کی ساری ہوں گی کہ اس کا جو غلبہ حاصل کرنا ہے وہ ہوگا کہ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی جو ہے وہاں پہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہودی وہاں پہ